ہم لوگ ابھی ہماچل پردیس میں ہیں یہ ہماچل پردیس کا ایک انڈوسٹرل ایڈیا ہے بدی کہتے اس کو اور آپ یہ جو میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ ایک ندی ہے اس کا نام ہے سرسا یہ باروں ماسی ندی ہے باروں مہینے بہنے والی آپ اس کے پانی کا کلر دیکھ لیجئے ادھر آئیے آپ کو دکھاتے ہیں یہ بدی میں جو سرسا ندی ہے اس کا دیکھ لیجئے حال کیا ہے اور ایک چیز میں دکھاتوں آپ کو وہ آپ دیکھ رہے ہیں پیچھے وہ سی ٹی پی پلانٹ ہے پر یہاں کے لوکل سے جب ہم نے بات کی تو وہ بتا رہتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں رات میں جو ہے سارا انڈوسٹرل ویسٹ جو ہے یہاں وہاں پہ ایک وہ دیکھ رہے ہیں وہاں پہ وہ چھوڑتے ہیں اور یہاں سے لے کے پورا یہاں سے وہاں تک پورا بدبو یہاں پورا گندگی پھیلی رہتی ہے دن میں نہیں چھوڑتے ہیں رات میں چھوڑتے ہیں اور دیکھیں یہ ندی کی بات یہی نہیں ہے یہ آگے یہاں سے تیس کلومیٹر آگے جا کے ستلج ندی میں ملتی ہے اور ستلج کے پولیوشن کا سب سے پہلا جو ہے کارن یہی بنتا ہے ہمانچال پردیس کے بددی کا سارا انڈوسٹرل ویسٹ یہاں سے ستلج میں ملتی ہے میرا ایک سوال ہے ہمانچال پردیس کے سرکار سے اور بھارت کے سبھی راجیہ سرکار سے کہ آپ دیکھیں گے ندیوں کے اوپر جو ہے ٹریٹمنٹ پلانٹ بنا رکھے ہیں واتر فیلٹر پلانٹ پانی کو ساف کر کے پینے کے لیے بھیجتے ہیں پائپ سے جب آپ پانی کو گھر گھر بھیج سکتے ہیں پائپ سے وہ جو سیویج ہے وہ جو انڈوسٹرل ویسٹ ہے ان کو آپ کیا کرتے ہیں ندیوں میں ڈال کے ندی کو پولیوٹ کرتے ہیں تو میں ایک ہی ریکویسٹ کرنا چاہوں گا جس طریقے سے آپ ندیوں کو ندیوں سے پانی لے کے پائپ کے جاریے گھر گھر پہنچا سکتے ہیں اسی طریقے سے گندے پانی کو آپ جو ہے پائپ کے جاریے کہیں اور ڈائیورٹ کریے باروں ماسی ندی کو آپ برباد کر رہے ہیں اگر وہ ندی جن میں باروں ماس پانی رہتا ہے اس میں آپ ڈال کے اس کو برباد کر رہے ہیں وہ سوکسیڈل کا ایک صورت ختم ہو گیا یہاں پہ